عمر گزر رہے ہیں ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی چہرے پہ نکاب پہنے عمر روک گئے افلا غلام ساتھ تھا کہنے لگے پتہ کار کوئی مسئلہ ہے دروازے پہ دستک دی بی بی تیرے بچے کیوں روتے ہیں کہنے لگے دوڑ جاؤ کون ہوتے ہو تمہیں کیوں بتاؤں غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں ابھی ایک جماعت آگئی مجھے بتاؤں میں حل کروں گا پھر دوسرا آگیا زخم ٹوٹول لیں مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولیں کس کس کو بتائیں بی بی کہنے لگی جا دوڑ جا درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں پوچھ کے چھے تو بھی جا آدھی رات کو تو کون ہے حضرت عمر منت کرنے لگے کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں تو عورت تڑک کے بولی کہنے لگی تُو نہیں جاتا تو سون پھر میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا ہے ان کی غلطی یہ ہے انہیں غریب گھروں میں پرورش پائی ہے ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا ان کی کتا یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی اور کیا پوچھنا ہے حضرت عمر کہنے لگی بہن ماجرہ کیا ہے کہنے لگی باپ انتقال کر گیا عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرہ ہی نہیں ڈالا وہ آیا ہی نہیں میری غریب نہیں کہ بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے وہ کبھی آیا ہی نہیں یہ گلتی ہے پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خوشک روٹی کھلا دیتی تھی آج تو گھر میں کوئی شہ نہیں شام سے لے کر پانی اور روڑے اڈیا میں ڈالے ہیں پکاتی جاتی ہوں کہا تھا چلو سو جائیں گے اور بھوک بڑی ظالم میں نیند بھی نہیں آنے دیتا سب روگاں در روگ محمد جس دا نام غریبی کانڈولا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی کب بھوک بڑی ظالم ہے پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی سوچتی تھی سوچ اب ترجت کا وقت ہے پر سوتے نہیں اب بتاؤ میں کیا کروں عمر تو چوبیس لاکھ مربع مل کا اکمران ہے اس کچھی بستی میں کیسے پھیرہ ڈالے گا حضرت عمر دوڑے گئے ساٹھ سال عمر کندے پہ اناج کا دھیلہ رکھا کندے پہ غلام کہتے ہیں حضور مجھے دے دے فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا رضرت عمر لائے پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراز روشن کیا پھر بڑے عمر کہتے ہیں میری بیٹیاں تھی میری بیویاں تھی میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا بیٹھ گئی عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی تاڑی سے دھوہ نکلتا تھا عمر میں آگ جلائی پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پھر آج میں نے ہٹا بھی گوندا چوبیس لاکھ مربع مل کا حکمران اوہ بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا پھر دین تیرے لفظوں میں جملوں میں تقریروں میں نہیں رہتا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گونتے داڑی ساری آٹے سے بھر گئی پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے پھر سالن پکایا پھر عمر نے دسترخان بچھایا پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے موں دھولایا پھر فاروق آدم روٹی کے لکمیں ان کے موں میں ڈالتے اور روتے کہتے بیٹو عمر کو پتا نہیں چلا کہ تم پھوکے تھے بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی عمر سے نراز تو نہیں ہو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں عمر کون ہے آپ کیا باپ پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا پھر فاروق آدم سہر میں بیٹھ گئے ان کو ہساتے رہے غلام کہتے ہیں حضور آپ کیا کرتے ہو فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں پھر اس بی بی کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے اگر عمر نہیں آیا تو آپ بھی خبر کر دیتی بی بی کہنے لگے ڈیوٹی عمر کی ہے خبر لینے کی میری نہیں ہے کہ میں جا کے بتاؤں میں کیوں بتاؤں تو حضورت عمر کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے کہنے لگے اسے کیا معاف کرنا ہے میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے میری دعا ہے کہ وہ چلا جائے آپ آ جائیں فرمایا اگر میں بن جاؤں تو عمر کو معاف کر دوگی کہاں کر دوں گی تو حضورت عمر نے چیرے سے نکاب اتارا فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں تو نے دیکھا نہیں تھا جہاں تیری دعا مقبول ہو گئی وہ بی بی کہنے لگی آپ کے سام دے اتنی جلی کٹی سنائی فرمایا بس ایک وعدہ کر اگر تو نے عمر کو یہاں معاف کر دیا ہے تو وہاں بھی معاف کر دینا وہاں بھی سوال شرط یہ ہے تیرے دل کتنا مسلمان عمرہ یہ حال ہے ہم جملوں کے مسلمان لفظوں کے مسلمان ہم اپنے آپ کو کھینچ کھانچ کے مسجد میں لا کے دو چار رکھتے بھی پاڑی لیتے پر دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر پھر کچھ بھی نہیں دیکھیں نا کتنے عالی لفظ ہے حدیث میں نبی پاک نے فرمایا میں اسے اپنا مومین ہی نہیں مانتا شہابہ کہتے ہیں پوچھنے لگے تھے کسے تو حضور نے دوسرا بات پھر کہہ دیا فرمایا میں اللہ کی قسم اسے مومین نہیں مانتا تیسرا جملہ پوچھنے لگے تو حضور نے پھر بول دیا فرمایا میں نہیں مومین مانتا حضور کسے فرمایا جو خود تو تیٹ بھر کے کھائے اور اس کپڑوں سی بھوکا سے ہو جائے تین دفعہ حضور نے کہا میں مومین ہی نہیں مانتا کتنی مردی تسبیح پڑے نہ مردی رابر اب کہے تو میرے بھائی یاد رکھیں دیکھیں نا